بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے حبرنامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ اگر آپ دنیا کے حالات و واقعات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹفکیشن مصول ہو سکے پڑھتے ہیں خبرنامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر پیٹرول سستہ ہونے کی امید لگائی عوام کو یکم جنوری کو نئے سال کا توفہ دینے کا اندیا لاہور پیٹرول سستہ ہونے کی امید لگائی عوام کو یکم جنوری کو نئے سال کا توفہ دینے کا اندیا تفصیلات کے مطابق وزارت خزانہ کے ترجمان مضمل اسلم نے بتایا کہ یکم جنوری سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اندیا دیا ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق پہلی تاریخ کو پیٹرول سے متعلق اچھی خبر ملے گی انہوں نے کہا کہ ہم نے پانچ روپے فی لیٹر پیٹرول سستہ کیا جبکہ پیٹرولیوم لیوی بھی کم کر دی واضح رہے کہ عالمی مارکیت میں کچھ روز قبل خام تیل کی قیمتوں میں کمی آنے کے بعد بھی مضمل اسنگ کی جانے سے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اندیا دیا گیا ترجمان وزارت خزانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جلد پاکستان میں پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے جبکہ یاد رہے کہ پندرہ دسمبر گوفا کی حکومت نے عوام کے لیے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنائی تھی حکومتی فیصلے کے تحت سولہ دسمبر سے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر کمی کر دی گی پیٹرول کی نئے قیمت ایک سو چالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر مقرر ہوئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر کی کمی کی گی جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو سنتیس روپے باسیٹ پیسے فی لیٹر مقرر ہوئی اسی طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر کی کمی کی گی جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئے قیمت ایک سو نو روپے تریپن پیسے مقرر ہوئی لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے کمی کے بعد لائٹ ڈیزل کی نئے قیمت 107 روپے 6 پیسے ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل 31 دسمبر تک کے لیے کیا گیا تاہم دوسری جانب آلمی مارکیٹ میں گزشتہ روز خام تیل کی قیمت میں غیر متوقع اضافہ دیکھنے میں آیا بد کے روز پر تانوی خام تیل کی پی بیرل قیمت 74 ڈالر کی سطح کو عبور کر گئی تھی وزیراعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس طلب کر لیا اسلام آباد وزیراعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں اومکرون کیسز کے حوالے سے عداد و شمار پر غور ہوگا اہم فیصل متوقع تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے بروز جمعہ کو قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اہم اجلاس طلب کر لیا جس میں وفاقی وزراء اور متعلقہ حکام شرکت کریں گے اجلاس کے دوران ان سی او سی کی جانب سے ملک میں کرونا وبا کے پھلاو کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں اومی کرون کیسز کے حوالے سے تفصیلی غور و فکر کیا جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی براہ کرونا کی اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں دوسری جانب ملک میں کرونا وائرس کی نئی قسم اومی کرون کی مزید مشتبہ کیسز سامنے آگئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کراچی میں کرونا وائرس کی اومی کرون وائرینٹ کے مزید چھ مشتبہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں محکمہ صحت کے ذراء کے مطابق کرونا وائرس کے وائرینٹ اومی کرون سے مبینہ متاثرہ یہ چھ افراد بیرونی ملک سے کراچی پہنچے ہیں محکمہ صحت کے ذراء نے بتایا کہ ان تمام افراد میں کرونا کی تصدیق ہوگی ہے محکمہ صحت کے ذراء نے کہا ہے کہ اومی کرون کی تصدیق کے لیے ان افراد کے نمون انیجی ہسپتال پنچا دیے گئی ہیں محکمہ صحت کے ذراء نے بتایا کہ ان چھے کرونا وائرس کی شکار افراد میں سے چار جنوبی افریقہ اور دو برطانیہ سے کراچی پہنچے ہیں محکمہ صحت کی ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام افراد کو کرنٹینہ سینٹرز منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ان سے قبل بلوچستان میں اومیکرون کے تیس مشتبہ کیسز ریپورٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے صبحی حکومت کے مطابق جن افراد میں اومیکرون کی تشخیص کا شبہ ہے ان تمام افراد کے نمونے اسلامباد بھی چھوائے گی ہیں جن کا جائزہ لینے کے بعد اومیکرون کی تشخیص کی تصدیق یا تردید کی جائے گی تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نے وزیراعظم کی ٹیم کو نا اہل قرار دے دیا اسلامباد تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نے وزیراعظم کی ٹیم کو نا اہل قرار دے دیا ملک میں کرپشن میں گھائی اور بیڈ گورنس کا راج ہے بیوروکریسی سے پوچھنے والا کوئی نہیں عمران خان کی حکومتی ٹیم مکمل طور پر نا اہل ہے تفصیلات کے مطابق حکومتی جماعت کے رکن قومی اسمبلی اپنی جماعت کے نا اہلی ثابت کرنے لگی ہیں وقران جماعت کے ممبر پارلیمنٹ تاہر صادق کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی ٹیم نا اہل ہے تاہر صادق نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں اس وقت کرپشن میں گھائی اور بیڈ گورنس کا دور دورہ ہے انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی کسی کو جواب دے نہیں اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں کیونکہ وزیراعظم عمران خان کی حکومتی ٹیم مکمل طور پر نا اہل ہے اپنی گفتگو میں تاہر صادق نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں لیکن ان کی ٹیم اس قدر نا اہل ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ کوئی بھی لیڈر پرفارمنس نہیں دکھا سکتا انہوں نے عالمی بہران کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ کا اطراب کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کا سامنا ہر ملک کو ہے مگر یہاں جو بلاوجہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اسے قابو کیا جا سکتا ہے انہوں نے وزیراعظم کو خطف تنقید بناتے ہوئے کہا وزیراعظم وزیروں کے محاسبے کا کہا کرتے تھے مگر آج تک اسی وزیر کا اختصاب نہیں ہوا قاہر صادق نے مزید کہا کہ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو آئندہ ہونے والے جنرل الیکشن میں بھی یہی صورتحال دیکھنے کو ملے گی جو کے پی ملدیاتی انتہابات میں دیکھنے کو ملی آج کے خبرنامے میں اتنا ہی مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اے ایف نیوز ورلڈ اور مجھے دیجئے اجازت اللہ